اسلام علیکم دو عدد میڈیم سائز کے میں نے آلو لیے تھے اور ان کو کاٹ کے پانی میں اس لیے میں نے رکھا ہے تاکہ یہ کار لینا ہو جائیں اب آپ مسالوں دیکھ لیں آدھی چمچ میں نے اجوائن لیتی نمک ہم حضب زائکہ ڈالیں گے ٹیسپ کے لحاظ سے آپ کام یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں ڈیر چمچ میں نے پسیوی لالویٹس لیتی اور دو چمچ میں نے کٹیوی لالویٹس لیتی بیسر نام حضب ضرورت یوز کریں گے آپ سب کے ساتھ میرا آج کی ریسپی شیئر کرنے کا یہی مقصد ہے کہ آپ کو ٹرکس بتائی جائے جسے کرسپی پکوڑے بنتے ہیں سب سے پہلے میں ان تمام ویجیٹیبلز کو ایک باول میں ڈالوں گی اور ان کو مکس کروں گی اور ان کو واش کروں گی اس طرح سے میں نے ایک باول میں پانی لے لیا ہے ان ویجیٹیبلز کو میں باری باری کر کے ڈالوں گی مکس کروں گی اور ان کو واش کروں گی ویجیٹیبلز کا دھونے کا مقصد ہمارا یہ بلکل بھی یہ نہیں کہ یہ گندی ہے یا ان پر مٹی لگی ہے تو ہم نے اس وجہ سے دھو رہے ہیں بلکہ ان تمام ویجیٹیبلز کو گیلا کرنا ہے آپ لوگ پکوڑوں میں بیسر زیادہ دے ڈال دیتے ہیں یا پھر بیکنگ پاودر یا بیکنگ سوڈا کا یوز کرتے ہیں جس کے وجہ سے آپ لوگوں میں پکوڑے سوگی سوگی ہو جاتے ہیں اب یہ ویجیٹیبلز اچھی طرح سے دھل گئیں تو ان کے ایک اس رینر میں چھان لیں اور پانچ ہونٹ سے مزیادہ اس کو نچڑنے کے لیے نہ رکھیں اور ان کو ایک باول میں ڈال لیں جس میں آپ نے بیٹر ریڈی کرنا ہے اس طرح سے میں نے ان ویجیٹیبلز کو ایک باول میں ڈال لیا ہے اب میں اس میں تمام مسائلے شامل کروں گی کٹیوی لال مرچ اجوائن نمک آپ سب اپنے ذائقے کے لحاظ سے کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں میں یہاں پر تقریباً ایک چمیش نمک ڈال رہی ہوں اب میں تمام میرے ویجیٹیبلز کو اچھی طرح سے مکس کروں گی ویجیٹیبلز کو میں نے گیلا گیلا خود رکھا تھا اس لیے تاکہ اس میں بیسن زیادہ نہ ڈالنا پڑے بیسن زیادہ ڈالنے کی وجہ سے ہی پکوڑے کرسپی نہیں بنتے تھوڑ تھوڑ کر کے بیسن ڈالتے جائیں اور مکس کریں ساتھ میں تھوڑ تھوڑا پانی بھی ڈالتے جائیں اگر ضرورت ہے تو اور اچھی طرح مکس کریں جب آپ کے بیٹر اس فوم میں آجائے کہ وہ سٹیبل ہو کے آپ اسے فرائے کریں تو پھر آپ وہاں پہ بیسن ڈالنا روک دیں اب ہم اس کو فرائے کریں گے تیل گرم ہے لکے کر کے دھیان سے پکوڑے ڈالیں اور گولڈن فرائے ہونے تک ان کو فرائے کریں بہت زبردست سے گولڈن دیکھیں کتنے خوبصورت کرسپی پکوڑے ریڈی ہوگے ہیں ان کو ہم ایک پیپر پر نکال لیتے ہیں اس طرح سے بہت زبردست سے پکوڑے ریڈی ہوگے ہیں ہمارے ساتھ ایک گیسٹ ہے جہاں ہمیں یہ تیسٹ کر کے بتائیں گے محمد ابراہیم میرے چینل کو تاڑی 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 تاڑی